بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سلطانی ٹی وی تو ناظرین آج ہم آپ کو دکھائیں گے وائلڈ لائف پارک جسے عام زبان میں چیڑیا گھر بھی کہا جاتا ہے یہ خانوال شہر سے تقریباً پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر مشرق کی جانب جب آپ یعنی کہ لاہور جیٹی روڈ پر سفر کرتے ہیں تو یہ پارک پیرووال کے علاقے میں واقع ہے اس پارک کے مین گیٹ پر ہمیں سفت موجود ہیں یہ میرا کیمرامین آپ کو مین گیٹ بھی دکھائیں گے اور مین گیٹ پہ جب آپ پہنچتے ہیں تو اس کے بائیں جانب جو ان کا ٹکٹ گھر بنا ہوا ہے یہ ٹکٹ گھر کو دکھائیں گے اور اس کا جو ریٹ وغیرہ نے لکھا ہوا وہ یہ ہے کہ جو بڑے افراد ہیں ان کے لیے دس روپے ہیں اور جو بچہ ہے اس کے لیے پانچ روپے ہیں سٹوڈنٹس کے لیے بھی پانچ روپے ہیں اور یہاں پر گاڑی کھری کرنے کے جو پارکنگ فیس ہے اس میں موٹسائیکل کے پانچ روپے کار کے دس روپے اور بس کے تیس روپے ہیں تو ہم آپ کو آج اس پارک کا اس چیڈیا گھر کے اندر کا وزٹ کروائیں گی تو آئیے آپ کو وزٹ کروائیں گے ہم پارک کے اندر آئے ہیں تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس پارک میں جب آپ اندر انٹر ہوں گے تو اس کے بائیں جانب یہ میرے پیچھے اگر دکھا سکتے ہیں کیمرامین تو یہاں پر ایک کنٹین بھی ہے وائل لائف پیروال والوں کی پارکی اور اس کے ساتھ ایک مسجد ہے جب آپ اس کے ساتھ اگر مسجد کراس کریں گے کنٹین کراس کریں گے تو ایک گراسی پلات بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے جہاں پر لوگ بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ کر گپ شب بھی کر سکتے ہیں جو لوگ صبح یہاں پر واک کرنے کے لیے آتے ہیں اس کے بعد وہ یہاں پر بیٹھ کر سکون بھی لیتے ہیں اس کے دائیں جانب دیکھیں گے تو دائیں جانب یہ بہت خوبصورت سا انہوں نے چھوٹا سا گراسی پلات بنایا ہوا ہے اور اس گراسی پلات میں بھی لوگ جو صبح سہر کے بعد بیٹھتے ہیں یہ جب آپ انٹر ہوں گے تو ساتھ ایک چھوٹا سا انہوں نے بینچ بھی رکھا ہوا ہے اس بینچ کے اوپر بھی لوگ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر سکون حاصل کرتے ہیں جب آپ اندر انٹر ہوں گے تو انٹر ہوتے ہیں گیٹ کے بالکل سامنے ایک فارم موجود ہے جو کہ ابھی لوگ ڈاؤن کے وجہ سے اس کو آف کیا ہوا تھا اور اب انہوں نے چلا دیا اب یہ اس کی صفائی بغیرہ کریں گے جب یہ چلتا ہے تو اس کا ایک اپنا ہی شاندار اور خوبصورت نظارہ ہوتا ہے اس کے بعد جب آپ اس پارک کے اندر یہاں پر اس فارے کے قریب آ جاتے ہیں تو یہاں سے مختلف چھوٹی چھوٹی سڑکیں نکلتی ہیں جو کہ اس پارک کے مختلف راستے ہیں اور وہاں سے جاتے ہوئے آپ مختلف جانوروں کو دیکھنے کے لیے جو انہوں نے یہ سڑکیں بنائی ہوئے ہیں یہ میرے ساتھ ایک روڈ نکل رہا ہے یہ اس ساتھ پہ پھر دوسرا میری یہ بیک سیڈی سیڈ پہ نکل رہا ہے تیسرا روڈ یہ جو میرے کیمرویمین اگر دکھا سکتے ہیں تو یہ ہے اچھا بتانا یہ چاہیں گے کہ اس پارک کی جو بنیاد ہے وہ انیس سو ستاسی میں رکھی گئی تھی اور انیس سو نوے میں اس پارک کو مکمل کر لیا گیا تھا اور اس کا جو ٹوٹل رکبہ ہے وہ پنتالیس ایکر پر ہے یہ نقشہ جو ہے وائل لائف پارک پیرووال کا یہ اگر میرے کیمرویمین آپ کو دکھا سکتے ہیں تو یہ نقشہ کو تھوڑا کیپچر کریں گے یہ نقشہ اس پارک کا یہاں پر بالکل جب آپ گیٹ کے اندر موجود ہوں گے تو یہ یہاں پر انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ اس کا مین گیٹ ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں آپ جس طرح اندر انٹر ہوں گے تو یہ فورہ آگیا پھر اس کے ساتھ برڈ ایوری آگیا اس کے ساتھ دفتر اسسٹنٹ ڈیریکٹر کا جو اس کے بلکل ساتھ بنا ہوا ہے اس طرح جو مختلف جانور یہاں پر رکھے ہوں ہیں ان کی تمام کی جو انہوں نے چھوٹی چھوٹی ان کے گھر بنائے ہیں اس کے والے سے اس میں بتایا گیا یہ پہاڑی کے بارے میں بتایا ہوا ہے کالا ہیرن ہے یہاں پر اور اس کے ساتھ پاڑا ہیرن ہے وہ سیدر جو چھتری ہے گیٹ ہے اور نیل گائے وغیرہ بندر ان تمام جانوروں کے جو چھوٹے چھوٹے انہوں نے یہاں پر گھر بنائے ہوئے ہم آپ کو وہ دکھانے کے جب فورے سے آپ بائیں جانب مڑیں گے تو یہاں پر جو انہوں نے چھوٹے سے ایک پرندے کا گھر بنایا ہوئے توتے کا تو ہم آپ کو وہ دکھائیں گے کہ توتہ جو ہیں وہ کس طرح سے یہاں پر مستیاں سی کر رہے ہیں اڑ رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں حالانکہ لوگ یہاں پر انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن یہاں پر جو انہوں نے توتے رکھے ہوئے ہیں ان کا انجوائے کرنے کا بھی ایک اپنا ہی انداز ہے یہ دیکھیں یہاں پر اس وقت پنجھلے کے اندر تقریباً دس سے پندرہ کے درمیان یہاں پر توتے ہیں اور ایک چھوٹا ستیتر بھی انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے اور جب یہ توتے بیٹھتے ہیں ان کے بیٹھنے کا یہ بڑا خوبصورت انداز ہے اور جب یہ اڑتے ہیں تو ان کے اڑنے کا ایک اپنا ہی انداز انداز ہے بڑے خوبصورت نظارہ ہوتا ہے آپ اس پارک کے بالکل فارے سے آگے تھوڑا سا آئیں گے تو یہاں پر کامن مور رکھے ہوئے ہیں انہوں نے کامن مور پاکستان اور ہندوستان کے سہرائی اور پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے اس کو عام طور پر انڈین مور بھی کہا جاتا ہے اور نرکی جو گردن ہے اور سر وہ گہرا نیلہ ہوتا ہے سر پر چوبیس پروں پر مشتمل یہ خوبصورت کلگی نمہ تاج ہوتا ہے اور نرکی دم جھاڑو نمہ خوبصورت سبز پروں کا مجموع ہوتی ہے پاکستان میں یہ مری کوہٹا چھانگا مانگا سکھر اور سہرائی علاقوں میں پایا جاتا ہے اس کی خوراک جو ہے وہ جڑی بوٹی ہیں ان کے بیج اور پھل تام کیڑے مکوڑے اور اناج بھی کھاتا ہے اور اس کے بعد اس کی جو افضائش ہے وہ اپریل تا اکتوبر تک اس کی افضائش ہوتی ہے مادہ چار تا نو انڈے دیتی ہے جن سے اٹھائیس روز بعد چوزے نکلتے ہیں جو کے بعد میں پورا مور بنتے ہیں یہ مور نے جو ابھی جو اپنا پر جو پھیلایا ہوا جو انہوں نے جو اس نے اپنا جھاڑو نمہ خوبصورت سبز پروں کا مجموعہ جو ہے وہ دیکھیں گے کدرت کا ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین اکس ہے بہت ہی شاندار یہ میرے کیمرہ میں نے اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ جب ہم یہاں ویڈیو بنانے آیا تو مور نے اپنی خوبصورتی کا جو خوبصورت اکس ہے وہ بھی ہمیں دکھایا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو اس پارک میں موجود کالے ہرن ہیں کالے ہرن کو ان کی اکس بندی کرنے کے لیے میرے کیمرہ میں کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا اچھا اور خوبصورت سا نظارہ جو ہے وہ لیا جائے یہ دیکھیں اس وقت کالے ہرن کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کالے ہرن کا جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ یہ خوبصورت ہرن پاکستان کے جو سہرائی علاقے ہیں اور سندھ کے جو مشرقی سے یہ وہاں پر پایا جاتا ہے اور اس ہرن کا جو جسم کا اوپر کا حصہ کالا ہے اور پیٹ کے نیچے والا جو حصہ سفید ہوتا ہے پاکستان میں جو اس کی نسل ہے بلکل نایاب ہوتی جا رہی ہے اور اس کی جو خوراک ہے وہ جنگلی گھاس پوس جڑی بوٹیاں اور خاردار جھاڑیوں کے پتے ہیں اور پھول بھی اس کی من پسند غذاب میں شامل ہے اس کے بعد ایک اور جو اس کی مادہ جو ہرن ہے عام طور پر وہ چھے ماہ کے بعد ایک بچے کو جنم دیتی ہے کالے ہرن کی جو عمر ہوتی ہے یہ بارہ سے پندرہ سال ہوتی ہے اور یہ جو کالا ہرن ہے یہ ریگستان کا حسن ہے اس کی خوبصورتی ہے اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتا ہے یہ خود بھی بہت خوبصورت ہے اس کے اوپر جو سینگ ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا ہی نظارہ ہوتا ہے یہ میرا کیمرا مین کیپچر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں پر ہرنوں کا جو جھنڈ موجود ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے زوم کر کے کیونکہ یہاں پر ہم تھوڑا سا دور کھڑے ہیں اور اندر جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو اس کا بھی ویزٹ کروائیں اس کی جو انا ان کا جھنڈ ہے اس کو آپ کو دکھانے کی کوشش کریں یہ ہرن کا جھنڈ یہاں پر موجود ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہیں اور ان کی خوبصورتی بھی قدرت کا ایک بہترین اکس ہے میرا کیمرا مین آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے چھوٹی چھوٹی ان کے ساتھ جو انہوں نے یہ سیمنٹ کی کھولیاں سے بنائی ہوئی ہیں جس میں یہ ان کو پانی پلاتے ہیں اور چارہ وغیرہ ڈالتے ہیں ان میں ایک کالا ہرن بھی موجود ہے کچھ مادہ ہیں کچھ نر ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت ہیں ان کا دیکھنے کا اپنا ہی نظارہ ہے اپنا ہی مزہ ہے بہت ہی خوبصورت اور حسین امتزاد جو ہے قدرت کا وہ بھی ان ہرن کو دیکھنے سے محسوس ہو اور پانا ہرن کے بارے میں اس کا جو تعریف ہے یہ ہے کہ یہ پانا ہرن جو چیتل ہرن کے خاندان کے منتج ہوتا ہے یہ گہرے بھرے رنگ کا ہوتا ہے اور اس کا جو نر ہے نر کے جو سینگ ہیں وہ بڑے شاکدار ہوتے ہیں اور ماتا کے سینگ نہیں ہوتے نر کے سینگ ہر سال جو آنا یہ جھڑ جاتے ہیں اور پھر یہ نئے نکلاتے ہیں اور یہ پاکستان انڈیا سری لنکا اور انڈونیشن میں پایا جاتا ہے اور اس کی خوراک ہے اس کی خوراک میں جو انہا دھات پھوٹ جڑی بھوٹیاں جنگلی درختوں کے پھول اور پتے اور خل جو انہا مشامل ہیں ماتا ہر آٹھ ماہ کے بعد ایک بچہ جت کی ہے اور ہفتائش میں ان کا محتمہ ہو گی اپنایل اور اکتوبر اور نومبر میں ان کا بھی تکنے کا اور یہ بھی خودرت کے ایک حسین عقس ہے جی اب ہم آپ کو بتائیں کہ مفلن شیپ کے بارے میں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت جانوار ہے یہ یہ بھیڑ اور جو اڑیاں کے ملاب سے یہ مفلن شیپ بنتا ہے اور یہ سب سے پہلے جو نا عراق کے شمال مشرقی علاقوں کے ساتھ اور ایران کے جو جنوب مغربی ہے وہاں پر یہ پایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو نسل ہے یہ اٹلی سپین ہنگری فرانس جرمنی بلغاریا رومانیا سویڈن ڈنمارک وغیرہ یہ یہاں تک پایا جاتا ہے اس کی نسل پھیلی تھی اور اس کی جو رہیش ہے یہ ڈھلوانی اور پہاڑی جو علاقہ ہوتا ہے جیسے جنگلی محول میں یہ اس کے وضائش ہوتی ہے اور اس کی شراغ جو ہے وہ جنگلی بوٹیاں گھاس پوس اور اناج جنگلی جھاڑیوں کے جو بیج ہیں اور پھل وغیرہ جو ہیں یہ بڑے شوق سے کھاتا ہے مفلن شیپ جو نر ہے یہ تین سال بعد جوان ہوتا ہے اور اس کے عموماً جو بچہ ہے وہ ایک بچہ جو یہ چھے ماہ کے بعد جنم دیتی ہے یہ مفلن شیپ تھی جس کے بارے میں ہمارے کیمرو میں نے آپ کو بتایا ابھی موسم جو ہے نا وہ بہت اس وقت اندھیلی چلی ہوئی ہے لیکن اس کے بعد وجود بھی ہم یہ کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کو اچھے جو ہے نظارے مل سکیں اس حوالے سے یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں جی یہ مفلن شیپ کے جو نر ہے نا یہ یہاں پر موجود ہیں اور پہلے ہم نے آپ کو دکھایا تھے وہ جو اس میں مادر نر مکس تھے لیکن یہ صرف نر ہی ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اندھیلی اور جو مٹی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہم نے کوریج میں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے کیمرو میں کوشش کریں گے کہ آپ کو نیل گائے کے بارے میں بتاؤں میں اور یہ نیل گائے انڈیا میں پایا جاتا ہے تو دکھانے کی کوشش کریں گے ابھی بہت زیادہ مٹی ہے اور اندھیلی ہے یہ کوریج کرنے کی کوشش فل کر رہے ہیں تاکہ آپ کو دکھایا جا سکے کہ نیل گائے کے بارے میں یہ نیل گائے کا جانور جو ہے وہ کھڑا ہے اب دیکھئے گا یہ مٹی جس طرح اٹھتی ہے اس کو کور کرنے کی کلیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مٹی کا بھی اپنا ویو ہے آپ اس کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں موسم کو مٹی کو کندھیلے کو جا سکتے ہیں اس کو دکھارے کی کوشش کریں گے تاکہ اسٹائیل چک کریں گے ایک ہے کہ یہاں خوبہ ہے یہاں ہاں ہوتا ہوتا رہا ہے یہ شیطان کی ایک اکتے ہیں اور اس کو دکھارے ہیں یہاں مٹی کھٹا ہے یہاں ہوتا ہوتا ہے اگر آپ کو دکھائیں گے اس وائیڈ لائف بارک کے اندر ہے مندر پاکتا کہ بھاری لاکھوں میں دھنے جنگلات میں پایا جاتا ہے یہ تھیور پاکتا کہ بھاری لاکھوں میں پتسترک پایا جاتا ہے یہ مزائیہ جانور ہے بچوں کا پسندیتا ہے اور اس کی حسکتوں سے بچے بڑے خیفوں ہوتے ہیں اور اس کی حسکتوں سے بڑے خواہد دوں دے دو دے دو دے دو دے دو دے دو دے دو دیر ہیڈا ہمیں اس کی حسکتوں سے بڑے خواہد دیں ہم میں ایک بچہ بہت دو بچے بھی دیتی ہیں دیکھیں گے کہ بچہ جو آنے کی کوشش کر رہا ہے برنرز کے اپنے اپنے کام ہے اس طرح سے یہ اس کے ساتھ بھی انجوایا کر رہا ہے دیکھو وہ دونوں اس کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ان سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے جی اب ہم آپ کو بتائیں گے ایک جو اور یہاں پر پنج رہا ہے جو کہ رینگ نیک سیزنٹ کا ہے یہ پرندہ کھلی چراغہوں اور غیر آباد اور ذریعی علاقوں میں پایا جاتا ہے یہ امریکہ چائنہ طبت جنوبی کینیڈا میں بھی پایا جاتا ہے اور یہ نر مادہ جو ہوتی ہے نر وہ مادہ سے بڑا ہوتا ہے اور رنگدار خوبصورت ہوتا ہے نر کی جو لمبائی ہے وہ سیونٹی نائن سینٹی میٹر اور مادہ تقریباً سکسٹی سینٹی میٹر کا ہوتی ہے یہ پرندہ یورپ میں گیم بڑھ کے نام سے بھی مشہور ہے اور جو اس کی خوراک ہے وہ جنگلی جڑی بوٹی ہیں چھوٹے دستوں کے پھل ہیں اور بیج ہیں کیڑے مکوڑے اور ذریعی فصلات کے جو بیج ہیں اس کی من پسند جو انہیں اس کی گزہ ہیں اور یہ مارچ تاپریال تک جو اس کے ان کا ملاب ہوتا ہے اور مادہ جو ہے سات سے چودہ انڈے دیتی ہے اور چوبیس دنوں میں انڈوں سے بچے نکلاتے ہیں یہ ہے سر رنگ نیک جی اب ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے یہاں اس وائل لائف پارک کے جو انسپیکٹر ہیں وائل لائف کے تو ان سے بات کرنے کی کوششگ ہے اسلام علیکم سر سر کیا نام ہے آپ کا مونیر احمد وائل لائف انسپیکٹر تحصیل خانوال تحصیل خانوال ہے وائل لائف کے انسپیکٹر ہیں ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اس پارک کے بارے میں سر اس پارک کے بارے میں تھوڑا سامع live اگاؤ فرمائیں یہ خالصاً تفریق کے لیے ہے ہے بچوں کی تفریق کے لیے یہ خانوال کی یہ توفہ ہے خانوال کے لیے جو آٹنگ کے لیے آتے ہیں خاص طرح پر گزارش ہے آہ لوگوں سے جو وزٹر ہیں یہ صفائی کا خیار رکھیں کرکٹ کرکٹ نہ کھیلیں تمام پرندے ہیں جانور ہیں پرندے ہیں جیسے چنکارا حرن ہے ہڑیال ہے محفلن شیپ ہے یہاں وہ بلیک بک ہے وہاں مور ہے مختلف قسم کے اور وہ مکمل گراسی پلاٹ ہے صفائی کام خاص کیا رکھتے ہیں تو یہ یہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پر کرکٹ وغیرہ یا کچھ اور کھیلنے کوشش کرتے ہیں وہ یہ نہ کھیلیں اور کچھ چیز لے کے آتے ہیں کھانے پینے کے لیے تو اس کے ساتھ ہی اس کو جو انا اپنے ساتھ کے شاپر میں ریپر وغیرہ جو ان کو اپنے پاس رکھیں سیو پارک کے اندر نہ چھوڑنے جسے گندگی پیلتی ہے یہ کچھ جانور ہمارے پیچھ بلکہ پرندے ہم ان سے پوچھنے جی سر یہ کون سا پرندہ ہے اور اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا امیہ آگا فرمایے میرے کیمرمن دیکھانے کی کوشش کریں گے یہ سر یہ ہے یہ رنگ نٹ فیزنٹ ہے یہ عام ہمارے پاکستان میں پایا جاتا ہے جیسے جیلم وغیرہ ہے مری وغیرہ میں یہ عام پایا جاتا ہے رنگ نٹ فیزنٹ ہے جی سر بہت شکریہ یہ دیکھیں ان کے ان کے لیے پانی کا انتظام کیا گیا یہ پانی میں ایک بتک موجود بھی ہے اس وقت اور یہ بھی اس پارک میں موجود ہیں جب دوست آئیں تو ان کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے یہاں کے وائیڈ لائف انسپیکٹر سے وہ ہمیں جانوروں کی خوراک کے بارے میں کہا فرمائیں گے جی سر یہ کیا ہے اور کس کے لیے یہ جو آپ نے تربوز ہے یہ بندروں کے لیے ہوتا ہے یہ ان کی خوراک ہے اور یہ دلیا ہے یہ حرن بغیرہ اڑیال بغیرہ یہ ان جانور کے لیے ہوتا ہے اس کے علاوہ باقی جانوروں کے لیے جو ہے وہ آپ نے فیڈ بغیرہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو پڑے ہوئے ہیں یہ کس کے لیے یہ اپنا بندر کے لیے یہ روٹی ہے یہ ان کے لیے سیب ہے اور یہ ہے یہ یہ بھی ہے یہ خوراک ہے یہ توتے وغیرہ مکس خوراک ہے توتے وغیرہ ہیں یہ دیسی توتہ ہے یہ ان کے لیے خوراک ہے جی یہ وائل لائف انسپیکٹر صاحب یہ بتانے کوشی کر رہے ہیں کہ ہم ان کو میاری خوراک دیتے ہیں اور جو اچھی خوراک ہے اور یہ ڈیلی کی بنیاد پر خود چیک کرتے ہیں جب ہم صبح یہاں پر پہنچے تو یہ اپنی نگرانی میں خوش کریے یہ خوش آئین بات ہے کہ سرکاری اپنے دفتر نہیں چھوڑتے لیکن یہ انسپیکٹر صاحب خود ورس ٹیم یہاں پر موجود تھے اور انہوں نے اپنی نگرانی میں یہ خوراک کا سارا کام سارا انجام دے جی سر بہت شکریہ بھربانی شکریہ تھے